زلا پریشت پرائمری اسکول واجہ گاؤں کی اسکول منیجمنٹ کمیٹی کے انتخابات عمل میں آگئے ہیں ناندر سے متاثر واجہ گاؤں میں قائم زلا پریشت پرائمری اسکول ایک بڑا تعلیمی ادارہ مانا جاتا ہے یہاں تقریباً 900 طلبات زیر تعلیم ہیں اسکول میں اردو اور مراتی دونوں میڈیم کے تحت پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت تک کی تعلیم کا نظم ہے اردو کے چودہ اور مراتی کے گیارہ کے بشمول پچیس افراد پر مشتمل تدریسی عملہ قدمات انجام دیتا ہے اسکول کے تعلیمی و تدریسی معاملات کی نگرانی درسی کتب یونیفارم اور میڈے مل کی فراہمی وہ دیگر انتظامات پر نظر رکھنے اور تاؤن کرنے کی غرص سے ہر اسکول کی طرح واجہ گاؤں کے زلا پریشت پرائمری اسکول کے لیے بھی اسکول منیجمنٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے پندرہ عراقین پر مشتمل کمیٹی کی مجلس عاملہ کی تشکیل کے لیے انتخابات عمل میں آئے اتفاق قرائے سے شیخ فروز کو صدر منتخب کیا گیا جبکہ نایف صدر کی طور پر شمیم سلطانہ کا انتخاب عمل میں آیا اجلاس میں اسکول منیجمنٹ کمیٹی کے تمام عراقین موجود تھے اس موقع پر اسکول کے صدر مدرس اور کمیٹی کے سیکرٹری بالا جی راو گاڑھے واجگوں کے سرپن جمیل احمد امیر حمزہ ناندر پنچائے سمیٹی کے نمائندہ چیرمن شیخ فہیم سابق زلہ پریشت ممبر بابا سیٹ تعلیمی خدمتگار شیخ شبیر و دیگر موجود تھے تمام افراد نے شیخ فروز اور شمیم سلطانہ کو ان کے انتخاب پر مبارک بات پیش کی اور اس امیت کا اظہار کیا کہ اسکول کی ترقی اور طلبہ کے تعلیمی میار میں بلندی کے لیے کمیٹی کی جانب سے تاؤن کیا جائے گا اللہم دلالہ آج ہماری سمیٹی کی نیوڑ ہوئی اور یکوہ جکش پت کی لیے چنہ گیا اور ہمارے شمیم سلطانہ باجی ان کو اپاہ درکش چنہ گیا اسکول کی ترقی کے لیے آگے جو جو بھی ہم کرنا چاہیں گے سب مل جول کے کام کریں گے یہاں پہ وہ سب کا شکریہ دہ کرتا ہوں میں واجگوں کے سرپانچ ماجی جلہ پریشت ساتھ اسیے شیخ بابا سیٹھ اپساوہ پتی فہیم بھئی ان سب کا شکریہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان کا سب کا ساتھ لے گے ہم آگے چل کے انشاءاللہ کام کریں گے اور بچوں تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ ہم بہر کریں گے آج شکشن سمیتی کا یہاں پہ جتھ رہا تھا اس میں میں تہہ دل سے اپنے سواپ سا فہیم سے اور ہمارے گرام پنچہت کے سرپان ساب یہ سکول کے سب کے سروانو متے مجھے اپادش کا پت پر نیوڑا گیا میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی اور ہمارے موزے واجگوں کے اسکول میں جو بھی یہ ترخی کے کام میں ہیں ہم بالکل اپنے تہہ دل سے اور سب سمیتی کے ساتھ اور جو بھی سک سویدہ ہے اس میں ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے لانے کی اور ہمارے گاؤں کا اور تہہ دل سے شکریہ کہ ہمارے سواپتی اور سرپان صاحب جو بھی ہے اس میں کرنے کے لیے ہماری مدد پہلے سے کرتے تھے اب تو ہم اس میں آئیں انشاءاللہ اسکول کی ترخی کرنے کی پوری ہم کوشش کریں میں لابدل فہیم پنچہ سمیتی اپ سواپتی پرتین ہی دی آج واجگوں میں جو سالے سمیتی کے نیوڑ ہوئی اس میں ہمارے فیروز بھائی ادھیکش پت کے لیے بینی رو چھونے گئے اور ہمارے بہن شمین سلطانہ جو ادھیکش کے طور پر چھونی گئے ہیں میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ان سے اپیکشہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر انہوں کچھ بھی مسئلے مسائلڈ ہیں تو ہم ان کا بھرکور ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ان سے اچھے خاصی امید ہے کہ پڑے لکھا نوجوان تخفہ ہے جمیل سیڈ، باوہ سیڈ ہم سب لوگ ان کے ساتھ میں ہیں زیادہ زیادہ شکانہ ہے آج الحمدلہ واجگوں جلہ پرشت کندری پراتمک شاڑہ میں جو 40 شکشن سمیتی استعاپنا ہوئی اس سے پہلے ایک بارڈی تھی انسال انہوں نے کاریکیت کیا اور بارڈی ڈیزال ہونے کے بعد سب ہمارے آج 15 ممبروں کی یہاں پر حددیکش اور اپردش کیلئے یہاں پر آج سیلیکشن ہوا اس میں سب نے سیوک کیا اور انشاءاللہ یہاں پر ایک واجگوں چھوٹا ایک غریب گاؤں ہیں یہاں پر لیبر تفصہ زیادہ ہے یہاں کی بچوں کے تعلیم کیلئے یہ سمیتی نے ایسا تائی کیا ہے کہ ہم سب کے ہمارے یہاں کے ساتھ لے کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے تمام لیڈران ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بڑوں کا یہاں پر ہم کو کافی مدد ہے اور اسکول کے جو بھی مسئلے ہیں جیسا بچوں کے ڈریس کا مسئلہ ہے اسکولرشیپ کا مسئلہ ہے یہاں کے کھانے کا نظم ہے تمام چیزوں پر ہماری سمیتی واج کرے گی بچوں کا ریا اپسنڈی کا مسئلہ پھر زنڈی کے لیے اس کو انشاءاللہ ہماری گرام پنچائت اور ہماری شالے شکس سمیتی یہاں کا اور جو بھی گورنمنٹ کی سکیم آئیں گے انشاءاللہ ہم زیادہ زور دیں گے اور تمام ٹیسروں کے ساتھ مل جھل کر اور ہمارے بڑے لیڈران کے ساتھ مل جھل کر اس سکول کی بستھی کی تمام ترقی کے لیے ہماری سمیتی پوری کام کرے گی آج چی بیس ترقی چیزی بیٹک ہوتی آج دیکھ سے آنی اپا دیکھ سے نیوڑنے چی آج تھرلیلا دیوست ہو تا آج دیکھ سے آنی اپا دیکھ سے کئی نو بولتا آج چیزی آنندہ یا نیوڑی لہا پرادنے دیل